اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن صحابہ نہ عمل کرتے تھے دین منانے نہیں آیا صرف یہ محفل اکرانے والوں سے میں تو کئی دفعہ پوچھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں کس نیئے سے محفل کرا رہے ہو کہ بورٹ پہ فوٹو لگ جائے گی یا لوگ بعد میں کہیں گے بلے بلے بڑا جلسہ کر رہا ہے اس لیے وہ خدا کے بندے سواب کی تو نیت کر لے کام اس کے اتنا ہی کر لے اور یہ پیار سے بعض لوگ ٹائم مانگتے ہیں تو ان سے کہا جائے نا کہ وہ ڈڈا گیمبر میں جلسہ ہو رہا ہے وہاں بھی آ جائے ہیں نہیں ڈیڑھ کلومیٹر تے ساٹھی مزید ہو تھے بھی ٹائم دے ہو میں کہا ایک ہی دیئے اس کو بھی اپنی سمجھ لو خدا رہا اتنے اسوں میں نہ بٹو اتنی تقسیم نہ کرو یا رسول اللہ کہنے والے جہاں بھی ہیں وہ سارے اپنے ان سے پیار کرو کسی جگہ تو رکو تو نیک صحابہ نے دین صرف دیکھو نا یہ داری دکھنے کی بات کس کو کریں جا کے ہندو سے کر لیں یہودی سے بودھ مت سے کس سے کریں مسلمان تو کہتا ہے میں ابھی نیک ہی نہیں مجھے تو کوئی کان میں کہہ گیا کہ جب تک نیک نہیں ہونا رکھنی نہیں حالانکہ حدیث میں تو کئی نہیں آیا کہ نیک ہو کے رکھنا دھاڑی کے ساتھ انسان انسان ہے اس سے غلطی ہو جاتی مسلمان تو مانتا ہی نہیں وہ کہتا ہے ابھی میرا ٹائم ہی نہیں رکھنے کا میری تو ملت کے نادخہ نہیں رکھتے بڑے بڑے جناب نقیب نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں حکم نہیں آیا پتہ نہیں اب کہاں سے حکم آنا ہے ہمیں تو پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو کہیں صحابہ نے عمل کیا دین پہ دین بیعث کرنے نہیں آیا نہ لمبی چڑھے نکتے بیان کرنے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علمی سلیہ سیکھا کہ جاہلوں پر روپ جمائے گا اور علماء سے بحث کرے گا اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا صحابہ تو عمل کرتے تھے بھائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبی سے نکلا تو ایک صحابی مکان بنا رہے تھے اور اتنی دیواریں اونچی ہو گئی تھیں کہ چھت تک پہنچ گئی تھی آپ فرماتے ہیں میں جب ان کے قریب سے گزرا تو مجھے انہوں نے آواز دی اور کہنے لگے انس کہاں سے آئے ہو میں نے کہا مسجد نبی شریف سے کہنے لگے کوئی نئی آیت تو نہیں آئی میں نے کہا آئی ہے کہ کون سی تو میں نے سطر میں پارے کی پہلی آیت پڑھی رب فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور ابھی بھی وہ غفلت میں مو پھیرے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں یہ آیت سنا کہ میں روز جمعہ میں سناتا ہوں لوگ دنیا سنتی ہے نہ میرے اوپر اثر نہ سامنے والے پر کہتے ہیں میں نے آیت پڑھی میں آگے گزر گیا تھوڑا آگے گزرا تو دھڑام سے کسی کے گرنے کی آواز آئی پلٹ کے دیکھا تو صحابی نے چھلانگ لگا دی میں نے کہا کہاں جا رہے ہو چھتنیں ڈالنی تو فرمانے لگی ابھی آپ ہی نہیں تو قرآن پڑھ کے سنایا ہے کہ حساب کا وقت آگے حساب کا وقت آگے اور میں چھتیں ڈالتا رہوں میں نے کہا جا کہاں رہے ہو کہنے لگے مدینے والے مابوب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں مچھتیں ڈالتا یار یہاں تو عمل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سالوں بیٹھ گئے صدیاں گزر گئیں توفیق ہی نہیں ہوتی خدارہ واپس لوٹے امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگر تھا وہ کبھی ڈیڑھ مہینے کے بعد آتا کبھی تین مہینے کے بعد آتا کبھی پندرہ دن کے بعد آتا اور جب آتا تو وہ آ کر کے امام صاحب سے کہتا مجھے تین حدیثیں سنا دیں امام صاحب سنا دیں تو وہ رخصت ہو جاتا پھر ڈیڑھ دو مہینے گائے پھر آتا تو کہتا تین حدیثیں پڑھا دیں کچھ عرصہ گزرا تو باقی شاگردوں نے اس کو گھیر لیا کہنے لگے تو کس قسم کا شاگرد ہے پہلے تو تو استاد کو پبان کرتا ہے کہ تین پڑھاؤ ان کا دل کرے تو دو پڑھائیں دل کرے تو چھے پڑھائیں اور پھر تو غائب ہو جاتے آتا ہی نہیں تو وہ کہنے لگے یارو جلدی نہ کرو پہلے مجھ سے سن تو لو بجا کیا ہے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا تو کہنے لگا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے استاد سے تین حدیثیں پڑھ کے جاتا ہوں اور جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتا میں اگلی حدیث پڑھنے آتا نہیں پہلے عمل کرتا ہوں عمل چھے چھے گھنٹے کی تقریریں کس لیے با با کے لیے سبحان اللہ کے لیے اڑھائی گھنٹے کی تقریر بھی بڑا مزہ آیا جی آپ نے اس میں سے کوئی ایک لفظ کی تبدیلی ہوئی پھر آپ کی زندگی میں کس مقصد کے لیے گفتگو ہوتی ہے کس مقصد کے لیے جلسے ہوتے ہیں ساری زندگی نکتہ بیان کیا جائے اس کو منایا جائے کھول کے منایا جائے خدارہ دین پہ عمل کون کرے گا آلہ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے امام ہیں ہزار کتاب کے مصنف ستر سے زیادہ علوم جاننے والے صدر شریعہ مولانا عمد علی صحباز میسائی بے بہار شریعت رحمت اللہ علی فرماتے ہیں آپ اتقاب بیٹھے ہوئے تھے سردی کا موسم تھا ایک چھوٹا بچہ گھر سے افطار کا سامان لاتا تھا وہ ذرا دیر سے آیا حکم یہ ہے حضور کا کہ افطار کا وقت ہو جائے تو پھر دیر نہ کرو وہ ذرا دیر سے افطاری لے کے آیا آلہ حضرت رحمت اللہ علی کے جب سامنے آئے تو ایک ہلکہ سا تھپڑ مار دیا بچہ کہنے لگا جی بھگلتی ہو گئے لیٹ ہو گئے ہلکہ سا شرم نہیں آتی وقت پہ آیا کر پھر افطاری ہوئی مغرب کی نماز پڑھی تو فاضل بریلوی بے چین ہے کہنے لگے یار مجھ سے گلتی ہو گئی اس بچے کو تو بلاؤ یہاں تو جو مدرسے کے بچوں کا عشر ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کمیٹی والے کہتے ہیں ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں یہ حدیث بھی سناتے ہیں اور اس کی گردم پہ قربانی کی کھالیں بھی لات دیتے ہیں یہاں تو وہ جو پہلی بات کر رہا تھا کہ یہ بڑا ازاز والا ہے فرشتوں نے پر بچھائیں اس کا خیال کر یہاں پھر یہ عشر ہے ان بچاروں کا ان کے کپڑے دیکھنے کے لائے کے اور تقوی بیان کر رہے تھے ایک مدرسے کے محتمیم صاحب میرے سامنے کہنے لگے میں نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں چکھی اللہ کے فضل سے میں نے کبھی آتمن لگایا میں نے کہا آپ یہ نہ بدلنے پروگرام اب آپ مدرسے کی روٹی چکھا کریں بلکہ میری جو فرمایش ہے وہ یہ ہے کہ ساری کمیٹی وہی روٹی کھائے جو مدرسے کے بچے کھاتے ہیں جو ظلم اور زیادتین کوئی پوچھنے ہی نہیں آتا کوئی سا اور پھر اُٹھا اتراز ہے مولوی ہمیں جاندار کیوں نہیں ملتے میٹرک فرسٹ ڈیویزن جس نے سائنس میں پاس کی ہے وہ لاکہ تم ہمیں دو ہم تمہیں وقت کا بہت بڑا مفتی بنا کے واپس کریں گے تم بچے ہی نہیں کامل دیتے کون ماں باپ ہیں جو لائک بچہ مدرسے چھوڑ کے آتے ہیں جو ظلم کر رہے ہو دین کے ساتھ تو شکر کرو اللہ کا تم اسے سب سے کمزور سمجھ کے ڈال کے آتے ہو لیکن وہ جب مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان وسیلہ بن جاتا ہے اسے اللہ رسول عزت دے دیتے ہیں خدارہ یہ سلوک ہے اور مدارس کے بچوں کا مجھے بتاؤ کبھی آپ کے گھر میں سسرال والے میکے والے اہم پی ایس آپ کو میمان آئے تو کبھی کسی نے کہا تھا گھنٹا ہو اور بیٹھو دیگ لیٹ ہے بولے مدرسے کے بچوں کو کیوں کہتے ہو ایک سبارہ اور پڑھ لو دیگ لیٹ ہے خدا کا خوف کریں اور پھر جس کی امہ فوت ہو گئی ہے اس نے تو آدھا سبارہ بھی نہیں پڑھا اور مدرسے کے بچوں پہ بندی ہے کہ تین قرآن پڑھ کے اٹھنا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اتنی دیر پڑھو جتنی دیر دے لکھ جمع نہ جمع تو چھوڑ دو چودری صاحب کی ماننی ہے کہ رسول پاک کی ماننی ہے انہوں نے مجبور کر دیا لوگوں کو خدا رہا دین کی اور یہ یاد رکھنا میں بڑی صافتری بات کر رہا ہوں پیری مریدی بہت بڑا دین کا کام ہے لیکن صحیح کی جائے صحیح کی جائے کتابیں لکھنا بہت بڑا کام ہے لیکن یاد رکھنا یہ مدرسہ اور مدرسے میں پڑھانا یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے تو یہ ظلم نہ کرو اپنی زندگی میں مدارہ سب سے کمزور ہیں پیسہ درباروں پہ لگائے جا رہے ہو سارا دربار پہ تھوڑا کم لگا لو پیسے دیالہ حضرت نے کہا مدار پہ ایک چادر ڈالو اس سے زیادہ نہ ڈالو اصراف ہے چادر ایک سے بھی کام چال جاتا ہے بابا جی کو تو چادر کی ضرورت نہیں ان کی قبر تو جنت کا باغ ہے یہ جاؤ کسی مدرسے کے بچے کو جوڑا لے کے دو تاکہ اللہ کے رسول تم سے راضی ہو باتیں جو کہ کم کرنی ہیں وقت عشاء میں کم ہے حضرت صدر شریع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو تھپڑ مار دیا پھر ڈھونڈنے لگے ڈھونڈ کے لاؤ کہتے ہیں ہم نے بڑا ڈھونڈا وہ کہیں سو گیا بڑی بیچینی سے ترابعیاں پڑی ہیں ترابع سے فارغ ہوئے تو پھر ڈھونڈا وہ سو گیا تھا سہری کے وقت وہ مرضی سے اٹھا آلہ حضرت صاریدہ سو نہیں سکے اگر تیرے علم نے تجھے عمل کا رستہ نہیں دکھایا تو تیرے علم نے تجھے نفع نہیں دیا تو اوروں کو کیا دے گا اوروں کو تیرا علم کیا فائدہ دے گا اگر تیرے اندر تقوی نہیں آیا خوف خدا ہی نہیں آیا تو ڈرتا ہی نہیں اللہ کہتے ہیں وہ سہری کے وقت اٹھا اور جب آیا اتنے سارے لوگ تھے مرید شاگرد خلفاء ان کے بیچ فاضر بریلوی نے گھٹنے زمین پہ رکھ کے دونوں ہاتھ اس بچے کے سامنے باندے پتر میں بڑا ہو گیا ہوں بھول جاتا ہوں غلطی ہو گئی چل ماف کر دے مولانا کہتے ہیں میں بھی روتا ہوں باقی لوگ بھی روتے ہیں حضور یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا یار پتہ نہیں چھوٹا بچہ ہے اس لیے بیچارہ کہیں دھیان لگ بھی سکتا ہے مجھے اسے مارنا نہیں چاہیے تھا مافی مانگی وہ کہنے لگا حضور نہ کریں ایسا فرمایا تو کیا میں نے ماف کیا وہ کہنے لگا نہیں میں نے ماف کر دیا فرمانے لگے تو تو نبالی ہے ماف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا تو اس طرح کر بدلا لے پھر اس کا بازو تھام کے تو اپنے چہرے پر مارنے لگے پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیئے اور جب وہ بچہ خوش ہو گیا تو کہنے لگے امجد علی گواہ رہنا فلان بن فلان تم بھی گواہ رہنا فلان بن فلان تم بھی گواہ رہنا میں نے اسے منایا بھی ہے ہسایا بھی ہے اب تم گواہ رہنا کہ میرے ذمہ اس کا حق باقی نہیں رہا اگر صبح قیامت اللہ نے پوچھا تو گواہ ہی دے دینا اوہ بھائی جہاں علم تھا وہاں عمل تھا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء علم کی طریف لمبی تقریر نہیں قرآن کہتا ہے عالم وہ ہوتا ہے جو رب سے ڈرتا ہے